لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِلَىٰ سِرِّ الْحَيَا وَصَنَعْتُ كَائِنًا حَيًّا مَرَا لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَاهِ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَاهِ لیکن انسان جب اپنی مرضی سے یہ کام کرتا ہے تم ہلانا شروع کر دے مسلسل جھک جائے دوسرے مخلوق کے سامنے جھک جائے اور رالیں ٹپکانا شروع کر دے ایک ٹکڑا مل جائے جیسے بھیکاری ہوتا ہے نا کیسے جھک جاتا ہے آپ کے سامنے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کسی سے پیسے نکلوانے کے لیے اپنے آپ کو بالکل زمین پر گرا دیتے ہیں بھیکاری کے اخلاق تو بہت اچھے ہوتے ہیں کیا خیال ہے دیکھنے میں کیسے مو بھی جھکا رہا ہے بیٹا بیٹا جاؤ بیٹا جاؤ شبش مو بھی ٹیڑا میڑا کر رہا ہوتا ہے جھک رہا ہوتا ہے بڑی عزت سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اگر یہ اتنا اچھا کام کر رہا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھیک مانگنے کے فضائل سناتے ہیں دنیا میں فضائل سناتے ہیں کہ اس سے آدمی کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں جھک جاتے ہیں دوسروں کے سامنے حالانکہ نبی نے کیا فرمایا بھیک مانگنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت بولو بھائی نہیں ہوگا کیونکہ انسان کے چہرے میں کشش گوشت سے ہوتی ہے چہرے پہ گوشت ختم ہو جائے تو کشش ختم تو اس نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے زلیل کیا اللہ قیامت میں اس کے چہرے سے گوشت چھیلیں گوشت ہٹ جائے تو پھر وہ وہ ہوتا ہے نا جو کھمبوں پہ تصویر نہیں بنی ہوتی چپک گئے تو ایسے ہو جاؤ گے دیکھا ہے نا بارہ ہزار وولٹ کا کرانٹس میں دوڑ رہا ہے وہ بنایا ہوتا ہے انہوں نے دھانچا وہ یہ بتانے کے لیے کہ بھائی اگر ایسا بننا چاہتے ہو تو کھمبے سے ٹیک لگاؤ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چہرے کی فکر پہلے کرنی چاہیے یہ جو جم جاتے ہیں نا جو لڑکے یہ پاس اتنی ایکسرسائز کرتے ہیں کہ باڈی تو بن جاتی ہے بلکل بیل کی طرح چہرہ بلکل سوک جاتا ہے بھائی گینڈے کی طرح تھوڑی بناو اپنے آپ کو باڈی بیلڈنگ کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ساری صلاحیتیں اسی وزن اٹھانے میں ہی لگا دو ہے بچ جاؤ تھوڑی بہت ایکسرسائز کرو تاکہ باڈی رننگ میں رہے اور کچھ ویٹ اٹھانے کی عادی رہے اور کچھ ڈیاں مضبوط ہو جائیں بس وہ جا رہے ہیں وہ اتنا بین اللہ اخوامی مقابلہ جیتنا ہے صبح و شام ڈنٹ پیل رہے ہیں تین تین چار چار گھنٹے ایکسرسائز کر رہے ہیں پھر پورے پورے بکرے کھا رہے ہیں تو چہرہ ان کا کیا ہو جاتا ہے خوشک بلکل رونہ ختم چہرے کی وہ ایسا لگتا ہے اتنے بڑے مٹکے کے اوپر اتنی سی کھوپڑی لاکے کسی نے رکھ دیئے چہرہ انسان کا سب سے پہلے ہے تب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینے میں دیکھتے تھے تو آپ نے دعا سکھائی ہے اللہم حسن تخلقی فآحسن اللہم حسن تخلقی فآحسن خلقی اور ایک روایت میں احسن تخلقی فآحسن خلقی اے اللہ تُو نے میرے چہرے کو اچھا بنایا تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے تو بھکاری کے دیکھنے میں اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں ہر ایک بڑی تمیز سے بات کرے گا جھکے گا لیکن اس کے پیچھے لالا چاہے کہ اس کی جیب سے کچھ نکالوں خود کچھ کر کے نہ کھاؤں لوگوں کی جیبوں پر نظر رکھوں اور جس کی طبیعت میں سغنا ہوگا وہ جب اخلاق سے بات کرے گا تو اس کے پیچھے کوئی مطلب نہیں ہوگا وہ اس لئے نہیں کہ آپ کی جیب سے کچھ پیسے نکالنا چاہتا ہے ہواہ و ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے موسیقی